اسلام علیکم فرینٹ امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے میں آپ کی خدمت پر حاشم آرٹس دوبارہ سے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آج کا جو لفظ ہے وہ ہے جیم جیم بنانے کا انداز جیم کو کیسے بنایا جاتا ہے جیم بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے دو قط لگانے اوپر دو قط لگائے پھر ایک قط یہاں لگایا نیچے ایک قط کے پھر یہاں سے رائٹ سائز کی جو چونچ قلم کی اس سے اس کی نوک بنانی جیم کی یہاں سے پھر ایسے کیا پھر آہستہ آہستہ لگاتے ہوئے یہ چونچ بن گی جیم کی اس کے بعد یہاں پر ایک قط کا فاصلہ رکھنا ہے پھر یہاں جو یہ سیرہ ہے یہاں سے دھائی قط لے جانے ایک دو تین پھر اس تیسرے کا ہاف کیا تو یہ دو اور ہاف دھائی قط بن گیا پھر کلم کی جو رائٹ سائیڈ ہے یہ جو کلم کی رائٹ سائیڈ ہے یہ نوکی اس سے آپ نے یہاں تک گلائی بنانی ہے بلکل آہستہ لے جاتے ہوئے یہاں ملا دی یہاں سے موٹا اور نیچے سے پھر بلکل یہاں پر آپ نے تین قط لگانے ایک دو اس کی گردن ہے جو تین پھر یہاں پر جہاں پر تین قط ہوئے یہاں سے لے کر اور رائٹ سائیڈ تک پونے چار قط بن گئے دو تین اور یہ چار اور چار میں سے بلکل تھوڑا سا کم ہوتے یہ پونے چار بنتے ہیں پھر نیچے کی طرف ہم نے ایک دو تین تین قط لگانے کے بعد اس کا ہاف کیا پھر اس ہاف کا ہاف کیا یہ تقریباً قط بنتے ہیں دو سے ہی ایک بٹا چار یہاں تک اب اس کے بعد جہاں پر یہ کلم کی باریک لے کر آئیں اوپر سے گردن اب یہاں سے گولائی لے جانے بلکل ایسے کہ یہاں پیز بھی بن جائے بلکل آہستہ سے لے جاتے ہوئے پھر یہاں سے پھر ڈبل کی ہے اس کو جی بنانا بلکل آسان ہے بس آپ کو اس میں زیادہ نوک کا استعمال کرنا ہے اور جہاں پر گولائی ہے اس کی وہاں پر پوری کلم کا استعمال کرنا ہے ایسے یہاں پر نوک کا استعمال پھر یہاں سے نوک کا استعمال یہاں سے پوری کلم کو رکھ کر جہاں پر پونے چار کرتے ہیں وہاں پر آپ کی جیم کمپلیٹ ہو جائے گی اب میں آپ کو چھوٹی کلم سے جھیم بنا کر پھر دکھاتا ہوں بلکل سیمپل طریقے سے کتوں کے بھی گیا ہے یہاں ایک کت لگا پھر یہاں سے بلکل ایسے کیا بریق سا پھر یہاں سے بلکل بریق سا پھر اس کی چونچ بنانی بلکل ایسے آہستہ لے جاتے ہوئے یہاں پھر اس کی چونچ بن گیا اب اس کی گولائی بنانی ہے یہ ہماری بن گئی جیم اب اسی جیم کے انداز سے ہم چھے بنا سکتے ہیں اگر اس میں تین نکتیں لال دیا جائیں چھے بن جائے گی اگر اس پر ایک نکتہ لگا دیا جائے تو خے بن جائے گی اگر نکتہ نہ لگا جائے تو خے بن جائے گی تو اب جیم کے بعد لفظ کی باری ہے چھے کی یہاں سے پھر بلکل بریق پھر یہاں سے گلتن کو ہمارا ہے اس کی کو انکولائستہ سے ہے یہ صرف یہ رائٹ سائیڈ کی جو نوک ہے وہ یوز کرنی ہے جیم چھے خے کے لیے اب یہاں سے پھر گولائی بنانی ہے یہ ہماری بن گئی چھے اس کے بعد ہم بنائیں گے ہی کو جیم چھے خے یہاں ایکت لگایا ہے یہاں سے بلکل بریق پھر یہاں سے کھلائی کی یہاں سے پھر اس کے بیز بھی بلا دیا ہے یہاں سے پھر اس کے بیز بھی بلا دیا ہے اس میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے ایک دفعہ گلت ہوگا دو دفعہ ہوگا لیکن آپ نے مسلسل پریکٹس کرنی ہے اسی ٹائم پر جو آپ ڈیلی روٹوین پر پریکٹس کرتے ہیں جیم چھے ہیں اب کھے کی کھے دیکھیں کیسے بنتا ہے یہاں سے پھر بری کیا یہاں سے پھر گولائی لے کر رہے ہیں پھر گھمائی ہے یہاں سے اور یہاں پر نکتہ لگا ہے جیم اگر ہم ایک لفظ سیکھتے ہیں صرف اس میں نکتوں کا چینجنگ کرنی باقی سیم لفظ ہے جیم بھی وئی ہے جے بھی ہے اور خے صرف نکتوں کا بس فرق ہے اگر آپ جیم سیکھ لیتے ہیں تو آپ تین لفظ اور بھی بنا سکتے ہیں اس لئے صرف ایک لفظ کی پریکٹس کریں یہاں تک کہ اس کی مشک کمپلیٹ ہو جائے اور آدھا لفظ لکھ لینے کا نام خوشکتی نہیں ہے بلکہ آپ جو کچھ بھی لکھیں وہ اس انداز سے لکھیں کہ وہ خوبصورت ہو دیکھنے والے کو بھی خوبصورت لگے یہ نہیں کہ آپ نے ایک لفظ خوبصورت بنا دیا آگے جا کے پھر خراب کر دے لفظ لئے آپ کے لفظ سیم ہو اور جب سیم لفظ کب بنتے ہیں جب آپ کی پریکٹس ہوتی ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں ایک روٹین میں اور اس روٹین کو نہ توڑیں اب یہ جیم چھے خے بن گئے اور بیزوی کیسے ہوتا ہے بیزوی آپ نے اگر یہ دیکھا ہے میری جیم ٹھیک ہے کہ نہیں یہاں سے یہ ڈوٹ لگا ہے اگر یہ انڈے نوہ شیپ بن جاتی ہے تو یہ پھر بیزوی ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی جو یہ پریکٹس کی ہے آپ کے لئے جیم کی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو نیچے ڈسکرپشن میں میرا ورس اپ نمبر بھی ہے آپ مجھے وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھنا اور دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقی موسیقی